Hello and welcome guys میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں عمران خان رسپونڈ تو آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ آفٹر بیگ ریلیس پر جیل and کچھ اگریسیو ہو گئے تھے عمران خان کل کے سپیچ میں نکلنے کے بعد کورٹ سے چھوٹنے کے بعد گھر پہنچنے کے بعد پہلا ان کا ایک سپیچ تھی جس کو ہم دیکھنے والے ہیں تو اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ دیکھنے والے ہیں let's start the video now اور میں ایس پی آر صاحب تھوڑا سب آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا باتیں کی میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دو گلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرح میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی پرابرا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں بچائے جتنے میں نے بچائے اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم آپ کرش کرے گے دیکھیں آئی ایس کی عرصہ ہے میں نے ذرا غور سے بات سکتا ہے آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں رپیزنٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ گھوڑ گیا ہوں گا پیدا نہیں ہوں یہ طرح پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی یہ صحیح تھا بھائی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشاء اللہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے دبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس اپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں زلط ملی تب کون بولا آپ کے لئے یا تو کبھ سامسون گیا تھا یا تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یا تو کبھ بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تب وہ گلانی تھا نہ زرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں زلیل ہوئے ہم میں بولا تھا میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفنڈ کیا میرے ساڑھے تین سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہوئے کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا جب بول رہے ہیں تو فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف میں میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر پٹھا دیا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا برا کا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں کیا لوگوں میں عقل نہیں ہیں کیا لوگ بے فکوف ہیں کہ جدر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے کیا لوگ یہ تیس سال سے ان لوگوں کو نہیں جان دیتے ہیں اسی فوج نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے آئے ایس آئے نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا اب سے نہیں پچیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنہ سے واپس آئے تو یا یہ عزرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پروپٹیز ہمیں جو انہوں نے پروپٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربو اور ڈالرز کے اندر پروپٹیز ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کے جی بڑا ہے اب بہت اچھا کیا اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے لوگوں نے نہیں تسلیم کیا میں نے نہیں برا بھلا کا فوج کو جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا مجھے گولیاں لگی ہے مجھے پتہ کس نے کون ذمہ دار ہے کیا میرے مجھے ایکس پرائی منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیٹ مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی اف آئی ارکت پاس ہوں عمران خان کو پچاس سال یہ قوم جانتی ہے اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے اور وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان میں پتہ ہے کہ وہ دیاندار آدمی ہے وہ جوری نہیں کرتا پیسے وہ سچ بولتا ہے عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا عدالت میں سپریم کورٹنے کا صادق اور امین ہے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے اس کے علاوہ میں آخر میں کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے میرے کوئی میں نے بھاگ کے میرے اوپر ایک سب پینتالیس کیسز ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ اس ای سی ال پہ نہ ڈالنا تو میں ڈالو مجھے یہ اس ای سی ال پہ میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر اور میں یہ آپ کو درستی بال بتاؤں وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے اب جب روپیہ تین سو کراس کر گیا ڈالر تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے ان کی تو دولت ڈالر سے پڑی ہوئی ہے ان کو تو فرق نہیں پڑا لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ پولیس سرکاری نوکر ہمارے فوجی ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے پر کیا حالات ہیں پوچھیں ناظرہ ان کی بیویوں بچاری جو بچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی جو جب باجوا نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو سو روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے پچپنس ساٹھ روپیہ خرید سکتا ہے اس کی قیمت صرف پچپنس ساٹھ روپیہ اور اب روپیہ اور گر ہے تو اب وہ اور نیچے چلی جائے گی مہنگائی اور پڑھ جائے گی کون ذمہ دار ہے اس کا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے اور اگر آپ میں برداشت اور تنقید کی کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے آپ ایک معاشرے سے ادارے سے ایک انسان آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے عمران خان تھوڑے سے غصے میں تھوڑے سے کنٹرول کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور بول بھی رہتے میں کنٹرول کر رہا ہوں لیکن ہاں آگریشن ان کے چہرے پر دیکھ رہا تھا جو الزام لگے ہیں بھئی برے تو لگیں گے جو کام آپ نہ کرو اس کا الزام آپ پر لگے تو برا تو لگتا ہے اور یہ اس پوزیشن میں ہیں یہ وہ مقام پر ہیں کہ یہ جواب دے سکتے ہیں سب سے صحیح تو reply یہ لگا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے یہ بندہ چوڑ آکو جیسا ہوتا تو یہ بھاگ جاتا صحیح بات ہے 145 کیس بہت ہوتے ہیں میں تو ایک چھوڑا بھوڑا رییکٹر ہوں رییکشن کرتا ہوں تو میرے سامنے کافی ویڈیوز آتی تھی لوگ رییکشن بھی کرتے تھے تو مجھے بھی لگتا تھے کہ پاکستان کی فوج ایسے ہے یہ ٹریننگ ہے یہ ہے اور اتنی لوگوں کو اس نے بچایا اور اس کے آپریشنز رہے ہیں یہ ساری چیز میں سامنے آتی تھی لیکن اب بہت ٹائم سے آنا بند ہو گئی یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ مسئلے چلتے ہیں لوگ اتنا ہائپ دے نہیں رہے ہیں فوج کو اتنے زیادہ پوچھ نہیں رہے تو ایسا تو ہے چینج تو آئے آئے بھائی پومنٹ سیکشن میں بتاؤ عمران خان کی سپیچ کے بارے میں کیا کہتے ہو کوئی بھی ویڈیو رییکشن چاہتے ہیں ویڈیو پر تو ہمارے انسٹرگرام پر جو کی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر جا کر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ویڈیوز بھیج سکتے ہیں اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو بائی بائی سانی آف